اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور اسلامی اقائد بمع الدلائل آپ کی خدمت میں ان کے ساتھ حاضر ہیں آپ کو بتایا تھا کہ تین طرح کی علوم کا سیکھنا ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لئے فرض ہے جن میں سے پہلا ہوتا ہے عقیدے کا علم اور عقیدہ ایک ایسے نظریہ کا نام ہے ایک ایسے نظریہ پر اعتقاد کا نام ہے کہ جس میں شک و شبہ بالکل بھی نہ ہو ہنڈرڈ پرسنٹ آردی میں اس پر اعتماد اور اعتقاد رکھتا ہو اتنا جب قلب میں کوئی چیز راسخ ہو جاتی ہے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے عقیدہ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بعض نے تعریفیوں کی ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے عقیدہ اسلام ان عقائد کو کہا جائے گا کہ جن پر اعتقاد انسان کو اسلام میں داخل کر دے اور عدم اعتقاد یعنی اعتقاد کا نہ ہونا اسلام سے باہر کر دے یا اسلام سے دور رکھے تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ذکر کی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر کلام چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت مکمل معرفت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اپنی معرفت عطا فرمانا چاہے وہ فرما سکتا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی عارف باللہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرفت عطا فرمائی ایسے تمام انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں صحابہ اکرام ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ضروری امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے جانے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت میں خاص مواقع پر یا اموری طور پر اللہ تعالیٰ کو ماد اللہ کسی انسان کی سطح پر اتار کر ہم دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں نظریات قائم کر رہے ہوں اسی سے ہمارا اعتقاد اور ایمان ڈاوڈول ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے پچھلے کئی پروگرام سے اس بات پر کلام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول نہیں فرماتا یعنی کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرتی ہے جیسے ہم متاثر ہو جاتے ہیں کسی کے حالت دے کر رحم آ جاتا ہے کسی کوئی ہماری تعریف کرے یا توفہ دے تو دل خوش ہو جاتا ہے کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کوئی ہمارے کسی محبوب کو بچہ ہے ماں ہے باپ ہے بیٹا بیٹی ہے زوجہ ہے انہیں کوئی برا بھلا کہے متعلق کو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قلب سے بھی پاک ہے اور جو عوار ذات بشریہ ہیں ان سب سے پاک و صاف ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اس طرح کے چیزوں کے اثرات قبول نہیں فرماتا ہے اور یہ عقلی طور پر یقیدہ ثابت کیا ہے اکابرین نے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کے اثرات قبول فرمائے ہم اس کا اعتقاد رکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم یہ بھی اعتقاد رکھے ہوئے ہیں کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کو ایک اثر قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کم از کم اس اثر کے سلسلے میں اس شے کا محتاج ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول نہیں فرماتا اسی کے کچھ نتائج میں نے پیشی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کیے تھے کہ جب یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی گناہگار کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا جیتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے ٹھیک ہے اس کے گناہ ہے برا اس نے کیا لیکن کوئی اللہ تعالیٰ پر ایسا اثر مرتب نہیں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لئے اپنے رحمت کو اس کی طرف سے سمیٹ لے بلکہ اللہ تعالیٰ جب وہ توبہ کرے گا اپنی اسی رحمت کے ساتھ اس کے طرف متوجہ ہوگا جیسے دوسروں کے طرف متوجہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم کسی گناہگار کے بارے میں مایوسی اختیار نہ کریں کہ یہ تو بڑا پاپی گناہگار ہے اس نے کروڑوں کو گناہ کی طرف مائل کر دیا ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیا اس نے کوئی ایسے عمل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا اثر مرتب کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کے دروازے بند کر دے اس طرح ہمیں کسی کو نہ مایوس کرنا چاہیے نہ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں وہ قطعی طور پر کوئی متقی ہے نیک ہے پریزگار ہے تبلیغ دین کر رہا ہے اب اگر وہ سوچے کہ میں تو بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر رہا ہوں تو ضرور میں اللہ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا یہ بھی جہالت عظیمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت سے میں نے کہا کہ اثر قبول کرتا ہی نہیں ہے تو بس ہم اپنے لئے کچھ جو کر رہے ہیں وہ گناہ کی شامت عوال ہمارے لئے ہے نیکیوں کا بدلہ ہمیں حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات آگے مسجد کریں گے السلام علیکم السلام علیکم میرے پہلے سوال یہ ہے میرے شورٹ ٹوشن پڑھاتے ہیں تو وہ دو مہینے کی فیس لیتے ہیں تو یہ کیسا ہے ان کی فیس لینا دو مہینے کی فیس کا کیا ہوتا ہے مطلب یہ جیسے اسکول والے بھی لیتے ہیں پڑھاتے ہیں چھٹی کے مہینوں میں چھٹی کے مہینوں میں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم کو مسجد کو قرآن کو قابے کو مہباب کو زندگی کو دیکھنا سوا دے اس کے علاوہ بھی کیا جیسے چیزیں جن سے دیکھنا سوا دے اور یہ بچے کے کان میں زانوی فامت کر ہی جاتی ہے تو کہتا ہے اس سے امت سے بیان کوئی ہے کیا جیماری ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں بیان کروا دے ہیں اور یہ مردوں کے لیے توپی پہننا فرائز واجبات میں سے یا مصطحبات میں سے کیا چیز مردوں کے لیے توپی پہننا سر پہ سر کو ڈھاک کر رکھنا اور یہ جو خواتین ہوتی ہیں جب ان کی کپڑے کپڑا کم ہوتا ہے تو ہاں خسین بنا لیتی ہیں اپنی تو یہ اسی طرح سے عورت کے سامنے بھی ستر کھولنے کے زمدرے میں آئے گا یا کیا ہے کہتے ہیں عورت کے سامنے بھی ستر کھولنے حرام ہے بھوکلا شرعی اور یہ بہت سے خواتین چھوٹے گلے نہیں پہننے کے عادت ہوتی ہیں ان کو بھیتان محسوس ہوتی ہے تو وہ گلے بھی تھوڑے بڑے ہی پہنتے ہیں جس کی بہت سے وہ بھلکتے کبھی کبھی نتے بھی آ جاتے ہیں اس کے بارے میں وہ وضاحت فرمائے گا اور یہ جو پائے کھائے جاتے ہیں جو گائے کی تو جاندر بھی ساری اس کینے اتار نہیں جاتی ہے لیکن پائے کی جو اسکین ہوتی ہے وہ ہی بوتی ہوتی ہے اس کو لوگ جلا لیتے ہیں جو کالی پڑ جاتے ہیں تو سرچ دیتے ہیں وہ پھر اس کو پکا لیتے ہیں یعنی وہ کھال کھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا وہ جو کھال کھائی جاتی ہے پائے کی ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مزید کالر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں تندیرہ لہوڑ سے بات کر رہی ہیں کہاں سے میرے دعا سے آ رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کے جی جی فرمائی ہے اچھا میرے ایک بہت اقریبی جستدار ہیں تو ان کا حضرتیصہ علیہ السلام کے بادے میں یہ kaçیدہ ہے کہ انہوں نے कیامت کا اقریب تشریف نہیں لانا ان کی وفاہ تو ہوتے تھی ہے حضرتیصہ علیہ السلام کے بارے میں ہاں جی حضرتیصہ علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک ہے اور استان کے بارے میں کہتی ہے کہ استان تو ہمارے ہندر ہیں اس کے علاوہ کوئی استان نہیں اور کیامت کے بارے میں کہتی ہے کہ جو روز محمد ماتے ہوتے ہیں یہی قیمت اس کے علاوہ اور کوئی قیمت نہیں آنے تو اگر ان سے تصریح کرنے کے لئے دوبارہ پوچھا دیں تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ کاب کہا تھا اور ہر ایک کو اپنے کیدے کا قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کیدے پر یعنی جب دوبارہ پوچھتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں ہاں جی پھر انکار کر دیتے ہیں تو انہوں نے کسی عورت کی بیعت کی ہوئی ہے تو وہ عورت جو ہے نمازوں گڑے کو کوئی نہیں کہتی بس یہ کہتے ہیں بس ایک ذکر دیتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے بس ذکر سے منہ اپنا چاری لکھنا ہے یہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں عورت ہے یا مرد ہے جی یہ جن کی عقائد کی بات کر رہی ہیں عورت ہے کہ مرد ہے عورت اچھا عورت انہوں نے عورت کی بیعت کر لی عورت ہے اس نے کسی کی بیعت کی ہے کسی عورت کی بیعت کی ہوئی ہے ویری گوڈ وہ وظیفے دیتی رہتی ہے وہ عورت وظیفے دیتی رہتی ہے ان کو اٹھا سی دے آہا سمجھ نہیں آجی درہ بولیں آجی چلیں آپ سوال کرلیں ٹھیک ہے اور بس تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کے اثرات قبول نہیں کرتا تو جب قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات بے نیاز ہے اسی لئے کہتے ہیں اللہ صمد اللہ تعالی بے نیاز ہے بے نیاز وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے جس کو اردو میں بعض پر ترجمہ کرتے ہوئے بے پروہ بھی بعضوں نے کر دیا ہے ہمارے اردو اسلوب میں اردو جو ہمارے محاورات ہیں اس میں بے پروہ ذرا غافل یا جو مطلب بے حس قسم کو ہوتا ہے یہ تو بہت بے پروہ آدمی ہے اس میں ذرا یوس ہوتا ہے تو یہ ترجمہ میں جو مناسب نہیں لگتا ہے اللہ صمد کے مطلب اللہ تعالی بے نیاز ہے بے نیاز وہ ہوتا ہے جو کسی کے اثر کو قبول نہ کرے تو یہ عبدالسمد ہم کہہ سکتے ہیں اس لئے سمد نام رکھنا کسی کا منا ہے کیونکہ یہ اللہ کی شان کے ہی لائق ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا ہوگا کہ بروز قیامت انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے یہاں یہ میرا نفس میرا نفس یعنی اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں گے وہ کیوں خوف زدہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بروز قیامت انبیاء علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو بحکم الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کی طرف نہ رہے گی جو ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے بلکہ دوسروں کے شفعات کریں گے بلکہ ان کی نگاہ مکمل اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوگی یعنی توجہ اس طرف سے ہٹ کر اللہ کی بے نیازی کے طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں گے اور جب وہ مکمل طور پر بے نیازی کے طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ان کے قلب میں وہ خوف پیدا ہوگا جس کی بنا پر وہ کہیں گے نفسی نفسی ان سے قطع نظر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے ایک بادشاہ ہو اس کے ساتھ ایک وزیر بیٹھا ہے اور وزیر بادشاہ کی عادت جانتا ہے کہ بادشاہ کسی بھی بات پر اچانک جلال میں آسکتا ہے اور جو قریب بیٹھا ہو اس کی گردن تلوار سے اڑا دیتا ہے اب اگر آپ اور میں اس محل میں داخل ہوں اور وزیر کو بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں تو شاید ہم اس کے پر رش کریں گے کہ کتنی اس کو اللہ نے شان دی ہے دیکھو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن وزیر سے جاکہ اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ کہہ گا کہ میں جب تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو میری حالت خراب ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کب بادشاہ کو غصہ آجا اور میری گردن اڑا دے تو یہ بس یہ بلا تمثیل میں میں نے پہلے ارس کیا کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی بینیازی انبیاء علیہ السلام ہم سے بہت زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں یہی معرفت کی کسرت جو ہے اور معرفت کے گہرائی انہیں بروز قیامت خوف میں مبتلا کرے گی اور اللہ کے وعدوں کے طرف سے توجہ ہٹ کر صرف اللہ تعالی کی بینیازی کے طرف وہ متوجہ ہوں گے اس لئے وہ کہیں گے نفسی نفسی تو اس کو ایسی اس قسم کے حدیثوں کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سوچے کہ ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ انبیاء علیہ السلام بھی کوئی ماذا اللہ قابل گریفت ہو سکتے ہیں یا ان کے لئے بھی بروز قیامت کوئی اللہ نہ کہلے کوئی سزا وغیرہ مقرر کی گئی ہے ایسا کوئی نظریہ ہمیں نہیں رکھنا چاہئے یہ معرفت کی زیادتی خوف پیدا کرتی ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی فضاحت کے ساتھ عرض کی ہے یہ بہن فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو جیسے جون جولائی کی بچوں کی عموماً چھٹیاں ہوتی ہیں یہ ان دو مہینوں کی بھی فیس لیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ بالکل غلط ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی محنت یا اپنا کوئی نفع کسی کو دیتے ہیں اور اس کے پیسے مقرر کرتے ہیں اس کو شرعی لحاظ سے اجارہ کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہمیں عوض ملتا ہے اس کو عجرت کہتے ہیں جس کو سیلری بھی آپ کہتے ہیں یا ٹیوشن فیس آپ کہہ لیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اس عجرت کا انسان اسی وقت مستحق ہوگا کہ جس عمل کے بدلے میں عجرت مل رہی ہے وہ عمل بھی کرے جب دو مہینے تک آپ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں تو دو مہینے کی فیس آپ کیسے لے سکتے ہیں کیا عمل ہی نہیں ہے تو عجرت کس چیز کی ہے عجرت بنتی ہے واجب ہوتی ہے عمل کے بعد اور آپ نے عمل کیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے فیس لے سکتے ہیں اچھا اب آپ کہیں گے آپ یہ کہیں گی کہ دو مہینے یا اسکول بھی جیسے لے لیتے ہیں کہ دو مہینے تک ٹیچرز کی تنخواہ بھی دینی ہے اسکول کی اور مینٹیننس کا کام بھی کرنا ہے اگر دو مہینے کی بچوں سے فیسز نہ لی جائیں تو یہ معاملات کیسے چلیں گے اس کا مطلب ہے دو مہینے تک ٹیچرز بے روزگار رہے دو مہینے تک آپ کے لیے سے ہزبنڈ بے روزگار رہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ابھی چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہو گئی ہیں اور ماں باپ بھی دینے کے لیے تیار ہیں تو یوں کریں کہ اپریل اور مائی یہ جون جولائی سے پہلے دو مہینے کے اندر ڈبل فیسز کر لیں اس کو میں وضاحت سے ارز کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالز لے لیتے ہیں پھر جواب کو کنٹیوی نہ رکھیں گے سلام علیکم والیہ السلام جی جی میں محمد مات بات کروں گا خور سے جی فرمائیے آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پہلے جلدی سے فٹا فٹ بند کروں جی آوکے بولیں بولیں جلدی بولیں جلدی بولیں جلدی بولیں بھائی ٹائم بہت کام ہے فٹا فٹ مصدر ایک پوشن تھا بھی ہمارے علاقے میں غیر مسلک مسجد ہے تو اس نے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادھا کرتے ہیں اور بولیں کوئی دوسرا قویسٹن بولیں جی دوسرا قویسٹن یہ ہے کہ ایک شرعی مزور ہے میری والدہ ہے تو وہ تحیت کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادھا کر سکتے ہیں کس کے ساتھ تحیت کے وضو کیا ہے اس کے ساتھ فجر کی نماز ادھا کر سکتے ہیں مطلب شرعی مازورہ کیا ہے ان کو کیا تکلیف ہے آپ پہلے معلوم کر لیں پھر مجھ سے پوچھیں اگر ٹھیک ہے میں بتا دوں آپ پہلے والدہ سے معلوم کر لیں شرعی مزورہ کیا ہے کیونکہ آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ واقعی وہ شرعی مازورہ ہے کینے تو حکم معلوم کرنے کا فائدہ نہیں ہے ایک اور کولا رہے ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم والدہ سلام علیکم جی بڑا جی میرا سوار یہ ایک ہے اگر ہمیں ساتھ رمضان کا مہینہ آورز میں روزے چل رہے ہیں ہونے روزے چل رہے ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جون جولائی کی چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں انسان عمل سے رک جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ٹیوشن پڑھانے والے ہیں عمل سے رک جاتے ہیں اور عجرت تو عمل کا ہی بدلہ ہوتی ہے جب عمل نہیں تو عجرت کے مستحق کیسے ہوں گے تو یہ غلط طریقہ کار رائج ہے کہ دو مہینے کی ٹیوشن فیز بچوں سے لینا جبکہ آپ پڑھانے رہے ہیں اب اس کے دو حل ہو سکتے ہیں یا تو یوں ہو کہ آپ دو مہینے پڑھائی کنٹینو رکھیں اگلے سال کی جو کتابیں ہیں وہ پہلے سے بچوں کو پڑھانا شروع کریں تو انشاءاللہ جب آپ کے شاگرد سٹوڈنٹس اسکول جائیں گے تو وہ عام بچوں سے دو مہینے تقریباً آگے ہوں گے یہ بہت اچھی بات ہے یا پھر یوں کر لیں کہ اپریل اور مائی کے اندر آپ اجھے فیس تیہ کرتے ہیں آپ یوں کریں کہ مثال کے طور پر ہر مہینے کے فیس میں پانچ ہزار لوں گا لیکن اپریل اور مائی کی دس ہزار فیس لوں گا اور جون جولائی میں میں کچھ بھی فیس نہیں لوں گا بس ہم نہیں لیتے فیس تو بات وہی بن جائے گی لیکن اب فائدہ ہی ہوگا کہ کیونکہ اپریل اور مائی میں آپ بچوں کو باقاعدہ پڑھا رہے ہیں عمل کے عذرت تھوڑی سے آپ نے بڑھا دی ہے وہ بالکل عمل کا بدلہ بنے گی شرعی لحاظ سے صحیح ہے سامنے والے تو پہلے بھی فیس جون جولائی کی دینے کے لئے تیار ہیں اپریل وی میں یہ کہ وہ ڈبل فیس دے دیں گے بات وہی بن جائے گی اس طریقے سے آپ کریں یہ بہتر ہے لیکن جو بھی آپ کے شوہر طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں یہ کہتی ہیں ماباپ کو دیکھنا قابت اللہ کو قرآن پاک وغیرہ کو دیکھنا باعث ثواب ہے کیا کوئی اور چیزیں بھی ہیں جن کو دیکھنا باعث ثواب ہوتا ہے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا ثواب قرآن یا حدیث میں بیان کیا جائے تب ہی وہ ہمیں حاصل ہوگا ورنہ نہیں بلکہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا وَمَا رَأَوْ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ کہ جس کو مسلمان مومن اچھا گمان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے مسلمان مومن کے اندر علماء فقہہ بھی داخل ہوں گے صرف عوام نہیں علماء فقہہ متقبر ازگار لوگ جس کو اچھا گمان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے اور اچھے کو ہی مستحب کہا جاتا ہے یعنی اس میں ثواب کا ترتب ہوگا تو لہٰذا ہمارے عرف میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھا جائے اللہ کے وہ قریب کر دے گناہوں سے دل کو دور کر دے دل میں پاکیزگی پیدا کرے روحانیت میں زافر کا سبب بنے وہ سب کا سب اس کو دیکھنا مستحب ہوگا یہ مزارات بھی ہو سکتے ہیں اگر کیوں یہ مزار کو دیکھتا ہے صاحب مزار کا تصور اس کے دل میں آتا ہے اس کا دل توبہ کے طرف مائل ہوتا ہے گناہوں سے اچھاٹ ہوتا ہے تو اس کا مزارات پر نگاہ ڈالنا بھی باعث سواب ہوگا ایسے گمت خضرہ کے اگر آپ نے طغرہ لگایا ہوا ہے اس گمت کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے سرکار کی یاد آتی ہے تو دل میں پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا دیکھنا بھی باعث سواب ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے ہر وہ چیز جو ہمیں سواب کی طرف لے کر آئے نیکی کی طرف لے کر آئے گناہوں سے بے رغبت کرے توبہ کی طرف مائل کرے روحانی سکونتہ فرمائے روحانی ترقیوں کا باعث بن رہی ہو انہیں دیکھنا انشاءاللہ مستحب ہوگا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اللہ کے کرم میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو شرک ہے میں نے اس کے بارے کے پوچھنا تھا میں کیوں ٹی وی بہت چوک سے دیکھتا ہوں یہاں اکثر پروگرام میں کہتے ہیں کہ المدد یا غوث اچھا تو میں ارز کرتا انشاءاللہ ایک آپ نے کوئسن کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے کان میں آزان و اقامت کہی جائے تو ام مصبیان نامی بیماری سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جنون سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کو پر اوپر کبھی پاگلپن تاری نہیں ہوگا جنون تاری نہیں ہوگا وہ مخبوط الحواس نہیں ہوگا اور ازان و اقامت کی یہ برکت ہے کہ جب پہلی مرتبہ بچے کے سماعت سے یہ چیز ٹکراتی ہے ہماری آواز اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نماز کی طرف دعوت ہوتی ہے اس کی بے شمار برکات بچے کو حاصل ہوتی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ کیا مردوں کے لیے سر ڈھاپنا مستحب ہوتا ہے دیکھیں جہاں پر ایک ایسا محول بن چکا ہے جہاں سر ڈھکنے کو عدب تصور کیا جاتا ہے اور سر نہ ڈھکنے کو مناسب لوگ تصور نہیں کرتے معیوب سمجھتے ہیں وہاں سر ڈھکنا ضرور مستحب ہوگا لیکن یہ سر ڈھکنا فی نفسی شریعت کی طرف سے کوئی مطالبے والے چیز نہیں ہے یعنی اگر کوئی ننگ سر رہے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں آپ بیعدبی کے مرتقب ہو رہے ہیں جہاں پر میں نے بتایا کہ ایسا عرف ہو جیسے سب دیندار قسم کے لوگ ہیں سر ڈھک کر رکھتے ہیں وہاں کوئی ننگ سر آ رہا ہے تو لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں تو اس طرح پھر غیبت کے دروادے کھل جاتے ہیں اس قسم کے ماحول کے اندر وہاں پہ سر ڈھکنا چاہیے لیکن فی نفسی شریعت کے طرف سے سر ڈھکنے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے نہ نماز میں نہ علاوہ نماز کے یہ بھی میں آپ کو ارز کر دوں بعض لوگ کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی نوجوان ننگے سر یہ بڑے بڑے بوڑوں کو دیکھا ہے میں نے مسجد کی ٹوپی اٹھائیں گے اس کے سر پر لگا دیں گے تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس کا ننگے سر نماز پڑھنا گناہ نہیں تھا لیکن آپ کا اس طریقے سے تو اس کے سر پر ٹوپی رکھنا یہ سخت مکروح ہے کہ آپ نے اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف کر دی ہے یہ فقہہ نے خود باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو سر ڈھک کر نماز پڑھنے میں گرمی یا خشکی وغیرہ کی وجہ سے سکون نہ ملتا ہو اور اگر وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھتا ہے تو سکون ملتا ہے خوش و خضو رہتا ہے اس کی توجہ نماز کی طرف زیادہ رہتی ہے تو ننگے سر نماز پڑھنا اس کے لئے مستحب ہے یہ میں خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کا سر تو ستر بال ستر میں داخل ہے میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اور آپ نے مردوں کا یہ کوئسن کیا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ سر ڈھک کر رکھنا فی نفسی ہی کوئی مطالبہ شرعہ نہیں ہے ننگے سر رہنا کوئی خلاف سنت اور مکروح تک بھی نہیں کہیں گے اس کو مکروح تنظیبی نہیں کہیں گے سر ڈھکنا مبا ہے عام طور پر لیکن جہاں ایسا عرف بن چکا ہو کہ جہاں پر ننگے سر رہنے والے کو مایوب سمجھا جاتا ہے معتوب سمجھا جاتا ہے کہ ایسا محول کی ریٹ ہو گیا ہے وہاں پر اس چیز کی ریایت کرنا افضل اور اولہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی عرب پینٹویز میں چلے جائیں اکثر لوگ آپ کو ننگے سر نظر آئیں گے برہانہ سر کیا وہ مسلمان نہیں ہیں لاکھوں ایسے ہوں گے جو مسجد کے اندر آپ دیکھ لیں اکثر برہانہ سر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے فقہاء اسلام ہیں وہاں ایک عرف ایسا رائج ہو گیا ہے کہ برہانہ سر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ڈھکے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بہرحال مطالبہ شرع نہیں ہے دیندار جیسے اب عالم ہیں مفتی صاحب ہیں کوئی مسجد کے امام ہیں پیر صاحب ہیں اب ان کا محول ایک ایسا ہے جسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سر ڈھک کر رکھیں اور جیسے نات خان وغیرہ ہیں اور اگر کوئی نہیں ڈھکتا تو مایوب سمجھا جاتا ہے ان کے لئے پھر عمر مستحب ہوگا کہ اپنے سر کو ڈھک کر رکھا جائے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مرکستہ السلام علیکم جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ جلدی سوال پہ آئی ہے بہن جی میں بلکہ ٹھیک ہو اللہ کرا جی میرا سوال یہ ہے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کسی نے ایک بچے کو لے کے پالا چھوٹے سے تو جی ٹھیک ہے اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ کمانے لائف ہو گیا ہے اب وہ کمانتی جو پیسے لائے گا تو وہ اس کی اس ماہ کا حق ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا یا اس کا حق ہوگا جس نے اس کو پال پوچھے بڑا کیا اور سب خرچہ برداش کیا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ ماں جس نے اس کو طالب ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی دوسرے ملکہ سفر کر سکتی یا نہیں کر سکتی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جیسے کوئی بیمار ہے آٹھ دس سال سے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناہوں کو کپا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے خریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیماری دے جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اگر نیشیاں کم ہوں تو اللہ تعالیٰ بیماری دے جاتا ہے کہ اس کی ملکہ سکھلی بھر جاتی ہے تو مجھے اس کے بارے آپ کو ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں اور ایک کوئیسن یہ کیا کہ بعض اوقات بہنیں جو ہوتی ہیں وہ لباس سلواری ہوتی ہیں کپڑا کم رہ جاتا ہے تو ہاف آستین سلواریتی ہیں تو اب اگر یہ کیا ہاف آستین کے ساتھ کسی اور عورت کے سامنے آ سکتی ہیں کہ نہیں ایک گریبان کا مسئلہ یہ پوچھا ہے بعد میں بتاتا ہوں پہلے یہ مسئلہ دیکھیں سطر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حالت نماز میں عورت کا سطر ایک اس کے علاوہ سطر حالت نماز میں تو پورے بدن کو ڈھکنا عورت کے لئے لازم ہوتا ہے صرف چہرہ کھول سکتی ہے ہتیلی تک ہاتھ کھول سکتے ہیں اور ٹخنوں سے نیچے جو پیر ہیں وہ بہتر ہے کہ پنڈلی کو بھی ایڑی کو بھی ڈھک لیا جائے بعض نے کہا کہ زیادہ لمبی آپ شلوار وغیرہ پہن کر یا لمبا کوئی جبہ وغیرہ پہن کر نماز پڑھیں تاکہ حالت سجدہ میں بھی حالت رکو میں بھی آپ کے ٹخنے وغیرہ نہ کھولیں یہ حالت نماز کا تقاضہ ہے حالت نماز کے علاوہ پھر اگر عورت باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے تو وہی اس کو پردہ کرنا ہوگا جو نماز والا ہے لیکن اگر وہ عورتوں کے سامنے آتی ہے تو یاد رکھیں پھر عورت کا عورت کے لئے سطر اتنا ہی ہوگا یعنی اس کی حفاظت کرنا اتنی ہی لازم ہوگی جتنا مرد کا مرد کے سامنے اپنے سطر کی حفاظت کرنا جس کی مقدار ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے تو یہ صورتحال ہوگی لہٰذا اب معلوم ہوا کہ اگر خاتون نے کوئی ہافاستین پہنی ہوئی ہے دوسرے عورت کے اگر اس پہ نگاہ پڑے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقہ سے گریبان کا مسئلہ کی کہتی ہیں کہ تنگ گریبان سے تکلیف ہوتی ہے بعض وقت تو بڑا کر لیتی ہیں اب اس میں بعض وقت جیسے جھاڑو آرہ دیریاں جھکنے کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے لہٰذا کسی اور عورت کے اس پہ نگاہ پڑ بھی جاتی ہے کھلے گریبان پر تو اس میں کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے لیکن اب ایک اور اس میں چیز اچھی طریقے سے یاد رکھئے کہ یہ ان لوگوں عورتوں کے بارے میں حکم شرع ہے کہ جو عورتیں متقیہ ہوں پرہزگار ہوں عورت کے حسن کی باتیں غیر مردوں کے سامنے جا کر نہ کرتی ہوں لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی فاسقہ ہے فاجرہ ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے بیان کریں گی جیسے کہ بعض عورتوں کی یہ بہت بد عادت ہوتی ہے مادرت کے ساتھ کہ وہ کسی عورت کو دیکھ کر آئیں گی پھر اپنے شہر کو بیان کریں گی ہائے ہائے اس کی بیوی تو اتنی خوبصورت ہے آنکھیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں نا کتنی پیاری ہے ہونٹ اتنے خوبصورت یعنی اپنے شہر کو خام خام اس عورت کے طرف مائل کر دیتی ہیں اب وہ شہر کے دل میں پھر تمنا بیدار ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں خدا رخاستہ تو اس طریقے سے غیر مردوں کے سامنے جو عورت کے اوصاف ذکر کر سکتی ہو اس کے سامنے حکم شرعی ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے جسم ڈھک کر رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی عورت ہاتھ کھولتی ہے اس کے ہاتھ کی خوبصورتی یا رنگت وغیرہ وہ کسی کے سامنے جا کر بیان کرے گی تو ایسی عورتوں کے سامنے تو یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے کہ جیسے مردوں کے سامنے احتیاط کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے اور بلکہ ایسی عورتوں کے ساتھ اگر شوہر منع کرے کہ تم ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو تو عورت پر واجب ہے کہ میل جول نہ رکھے شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ فقہاں نے لکھا کہ اگر سالی جس کو کہتے ہیں سالی بیوی کی بہن وہ فاسقہ ہے فاجرہ ہے اور وہ بیوی کو غلط لائن کی طرف لا سکتی ہے بیوی کے دل میں شوہر کے نفرہ ڈال سکتی ہے یا بیوی کے عصاف جا کے باہر بتائے تو شوہر اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روک سکتا ہے یہ قطع تعلق کرنے کی طرف نہیں آئے گا بلکہ جانب احتیاط اختیار کرنا پر محمول کیا جائے گا اس لیے بعض وقت خواتین کوئی توجہ نہیں کرتی ہیں کوئی عورت محلے والی آتی ہے اس کے سامنے ایسے بیٹھ جاتی ہیں جوان بچیوں کو سامنے بٹھا لیتی ہیں وہ سب دیکھ کر پھر دوسرے غیر مردوں کے سامنے ذکر کرتی ہیں اور یہ بات باہر جاتی ہے کہ بھی اس گھر میں تین چار لڑکیاں ہیں اور یہ یہ ان کے اوصاف ہیں اور یہ بلکل غلط طریقہ کار ہے اس پہ والدین کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق قطع فرمائے ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے جسم کو حتی الامکان دوسری عورتوں سے بھی چھپا کر رکھیں اور جب یہ گمان ہو کہ وہ آپ کے جسم کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے یا اور محلے میں مختلف جگہ بیان کریں گی اور آپ پردے میں رہنے کے باوجود گویا کہ سب کے سامنے منکشف ہو جائیں گی تو پھر ایسی عورتوں سے تو واجب میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں اور آج کل یہ عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے پہلے آنکھیں کریتی ہیں پورا پوسٹ مارٹم کریں گی آنکھیں دیکھیں گی کان دیکھیں گی ناکھ دیکھیں گی حتیٰ کہ دانت اور داڑیں تک دیکھ لیتی ہیں یہ ان کے آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ ایکسرے مشین سے زیادہ پاورفل طریقے سے اندر تک پورا جانچ لیتی ہیں اور پھر جا کر مرچ مسالہ لگا کر ہر ایک کے نہیں کہہ رہا ہوں ہر بہن برا بھی ناوان ہے اور پھر یہ مرچ مسالہ لگا کر دوسری عورتوں کو بتاتی ہیں اور مردوں کو بتاتی ہیں ان کے دل میں ان کو دیکھنے کی رغبت پیدا کر دیتی ہیں ان چیزوں پر خصوصی طور پر دیندار خواتین تو بہت توجہ فرمائیں دیگر خواتین کو بھی توجہ رکھنی چاہیے خیال رکھنا چاہیے ابہ ان نے فرمایا کہ جب گائے کے پائے پکایا جاتے ہیں تو پہلے ان کو جلالیتے ہیں پھر کھال کھرج دیتے ہیں اور پھر ان کو پکاتے ہیں تو گویا کہ کھال بھی ساتھ کھالی جاتی ہے بعض اوقات تو کیا یہ صحیح ہے بہرحال دیکھیں جو پائے صحیح بنانے والے ہوتے ہیں پوری کھال کو چھیل کے ختم کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر بالفرد آپ کھال سمیت بھی بناتے تو یاد رکھیں کہ جب ان جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر باقاعدہ شرعی طریقے سے زباہ کر لیا جائے تو اس کے جسم کی ہر چیز پاک و صاف ہو جاتی ہے اسے کھانا حلال ہوتا ہے سوائے ان عاظا کے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منع فرما دیا ہے اور کھال ان میں چونکہ شامل نہیں ہے لہذا اگر کسی طریقے سے کوئی کھال کو بھی سات پائے وغیرہ پاکا کے کھا رہا ہے تو شرعی لحاظ سے بلکل جائز ہے یا بروست وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کی کھال اس کے اوپر ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ کھایا جاتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے یہ بلکل صحیح ہے لیکن اکثر جو پتنیاں آپ کہاں سے پائے لیتی ہیں ورنہ ہم جہاں سے پائے لیتے ہیں بنواتے ہیں وہ تو پوری کھال کو اوپر سے اتار دیتے ہیں پھر ہی پایا کھایا جاتا ہے لیکن بہرحال کہیں کھایا تو منا بھی نہیں یہ کہتی ہیں خاتون ہیں جن کے یوں عقائد ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ عیسی علیہ السلام اب فوت ہو چکے ہیں وہ بروز قیامت نہیں آئیں گے شیطان کوئی باہر مخلوق نہیں ہے وہ تو ہمارے اندر ہے اور قیامت وغیرہ کوئی نہیں آئے گی بم بلاس ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسی کا نام قیامت ہے کو باقاعدہ وجود کو تسلیم نہ کرے بلکہ وہ کہے کہ یہ صرف یہ خیال کا نام ہے اور ان سے اگر آپ جنت دوزق کا پتہ کریں گے تو میرا غالبی گمانے وہ یہ کہیں گے نہ جنت ہے نہ دوزق ہے بلکہ یہ صرف لوگوں کو جرم سے بچانے کے لئے اس طرح کیا گیا ہے ایسے بعض لوگ ہیں جو این عقائد کے حامل ہیں تو وہ بالکل دارہ اسلام سے خارج ہے کہ قرآن کی سری آیات قیامت کے احوال پیش کرتی ہیں حساب کتاب وغیرہ کا سب ذکر کیا گیا ہے تو گویا کہ اس کا قیامت کا انکار کرنا ان تمام آیات کا انکار ہے اسی طرح جو اللہ تبارک وطالعہ نے شیطان کا ذکر فرمایا اب آپ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ کس کے اندر کا شیطان تھا جس کو حکم دیا تھا وہاں تو سارے فرشتے تھے یہ آدم علیہ السلام ابھی تھے اور اللہ تبارک وطالعہ تھا اس کی اپنی شان کے لائق اب آپ بتائیے کہ کہاں اندر کا شیطان کہا ہے تو ابلیس کو حکم دیا وہ یقینی سی بات ہے کہ ظاہر میں تھا تب ہی تو وہ سجدہ کرے گا اور اس نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا ابا وستقبر وکانہ من الكافرین تو گویا کہ اس طرح انہوں نے بے شمار آیات کا انکار کیا اور وہ آپ کہتی ہیں جب ہم دوبارہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتی نہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تو اگر واقعی آپ کے سامنے کہا ہے تو بالکل ان کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں اگر نہ مانے تو سوشل بائیک آٹ کیا جائے اس قسم کے فاسقہ فاجرہ اور غلط قسم کی عورتوں کا کہ جو اس طرح نظریات ہماری عام عوام کے سامنے پھیلا کر ان کے ایمانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں ایسی جہلہ عورتوں سے بہت دور رہیں اور اگر آپ نے سنا تھا اور تزدیق کے لئے ان سے پوچھا اور وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی کوئی بات نہیں کہی تو پھر خامخہ بدگمانی نہ کرے ہو سکتا ہے کسی نے غلط ان کی بات آپ تک پہنچائی ہو پھر آپ کو ان کے قول پر اعتبار کر کے آپ ان سے مل وغیر سکتی ہیں لیکن بہرحال اس طرح اگر نظریات کسی کے ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عورت سے بیعت کی ہوئی ہے یاد رکھیں کہ وہ عورت جو بیعت کروا رہی ہے وہ بھی ایک جاہلہ ہے بہت بڑی کیونکہ عورت کو بیعت کروانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ایسی کچھ عورتیں ہیں اس معاشرے میں جو باقیدہ اپنے آستانے چلا کر اپنی جیبے بھر رہی ہیں ان سے پہلے پوچھیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں تمہیں اجازت ہے بیعت کرنے کی جو عورت خود قرآن و حدیث کی صراحتاً مخالفت کر رہی ہو اس سے بیعت کر کے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے قریب کر دے گی انتہائی جہالت کی بات ہے اور ایسی معذرت کے ساتھ میں ان تمام مریدین سے عرض کروں گا جنہوں نے ایسے ڈبے پیروں کا دامن تھاما ہوا ہے جن کی داڑیاں نہیں ہیں ظلفے کندوں سے نیچے بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں جو گالیاں بکتے ہیں جو بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں جو سجدے کرواتے ہیں اپنے آپ کو اور ان سے آپ بیعت کرتے ہیں بیعت کیوں کی جاتی ہے ہم انہیں مرشد بناتے ہیں مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو یہ راستہ دکھائے گا جس کو بیچارے نے خود راستہ نہیں دیکھا جو خود نفس و شیطان سے راستوں کی تعین لیتا ہے کہ میں کون سے راستے کے پر چلوں یہ تو تباہ اور برباد کر دے گا تو اس لیے اب یہ مریدین بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ فوراں جلال میں آ جاتے ہیں یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں پھر نہ حدیث کو مانتے ہیں پیر کو مانتے ہیں ایسے جالی اور ڈبے پیروں نے اچھے پیروں کو بدنام کر رکھا ہے ابھی بھی دنیا میں ہزار ہا ایسے اچھے آستانیں اور ایسے پیر عظام ہیں جو اپنے مریدوں کو گناہوں سے دور کرتے ہیں گناہوں سے بے رغبت کرتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہی پیدا کرتے ہیں نیکیوں کے طرف مائل کرتے ہیں عبادات پر استقامت پذیر کروا رہے ہیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں ان کا دامن تھامیں جن کا ظاہر باشرہ ہے جو صحیح العقیدہ ہیں جو صاحب علم ہیں اعلانی طور پر کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں ان کے دامن کو تھامیں گے تو منزل ملے گی ورنہ چمٹے رہے آپ ان کے ساتھ فقیر بھی یہاں ہیں آپ بھی یہاں ہیں پچاس سال تک بھی چمٹے رہیں گے آپ اور پچاس سال پیچھے چلے جائیں گے ایک قدم بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے کیونکہ ان کی نظر آپ کی آخرت پر نہیں ابریوی جیب پر ہے جب تک آپ کی جیب بھری ہوئی ہے یہ آپ کو اپنے قریب جگہ بھی دیں گے اور نکلواتے رہیں گے اور اگر آپ ان کے بولے میں تو کنگلہ ہو گیا ہوں جی کچھ آپ بھی مجھے انعیت کریں تو اس دن دیکھ لی جگہ نگاہیں کیسے پھرتی ہیں یا ڈبے پیروں کی ایک علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس اور عورتوں کو تو بالکل اجازت نہیں ہے تو اس قسم کے عورتوں سے اپنا دامن فوراں چھڑائیں اور ہرگز کوئی بھی عورت ایسی اس قسم کے عورتوں سے جو اعلانیہ طور پر قرآن و حدیث اور علماء اور فقہہ کی مخالفت کر رہی ہوں ان سے تعلق رکھنا شرعاً بالکل ناجائز اور گناہ ہوتا ہے آپ ان کا سوشل بائیک آرڈ کریں دو دن کے اندر عقل ٹھکانے آئے گی یہ گناہ چھوڑ دیں گی ایسی میں اکثر سمجھاتا ہوں یہ جو کہتی ہیں عورتیں جی سواری آرہی ہے مجھ پہ بزرگوں کی کوئی اس کا شرع تصور نہیں ہے نہ بزرگوں کی سواریاں اس طرح آتی ہیں ہمارے اکابرین تمہتا حیات عورتوں سے دور رہا کرتے تھے نہ یہ کہ وہ اب بعد میں عورتوں کے پاس آنا شروع کر دیں اور ان کو غیبی باتیں بتانا شروع کر دیں یہ عورتوں کے بعض وقت تو ڈھکوصلے ہوتے ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اس طریقے سے وسوسہ ڈال کر کسی عورت کو کہتے ہیں کہ میں فلداتا صاحب ہوں میں غوث ہوں اور تم میں میں مستقبل کی باتیں بتاؤں گا سامنے والا جاہلے آزم ہوتا ہے نہ کبھی نفس سے لڑا نہ کبھی شیطان کی معرفت حاصل کی نہ ان کی چال بازیاں سمجھ میں آتی ہیں قلب پہ آنے والی وارداتوں اور دعوتوں کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے نفس کے طرف سے ہے شیطان کے طرف سے ہے طبیعت کا تقاضہ ہے ان میں باہم فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے اور یہ نہ غیبتیں چغلیاں اور شہر کی نافرمانی بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں نمازیں نہیں ان کو خود سوچنا چاہیے آپ کس عجب خود پسندی میں مبتلا ہیں کہ آپ جیسی خاتون پر کیا پاس داتا صاحب تشریف لائیں گے گذرگ آئیں گے کس وجہ سے آئیں گے آپ میں سے کون سے اصاف ہیں کہ وہ آکے آپ کے بتانے لگ جائیں کون صاحب رابیہ بسریہ بن گئے پندری سدی ہجری کی تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ شیطانیت ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور ہمارے خواتین نے اکثر اس طرح کے آستانوں کو آباد کیا ہوا ہے تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بروز قیامت انتہائی قابل گریفت ہوں گی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الافم والعدوان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک ہے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو لیکن ظلم اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کس قدر ظلم کرتے ہیں لوگوں کی جیبیں خالی کراتے ہیں ان کے زمینیں لے لیتے ہیں ان کو بچوں سے ماں باپ سے جدہ کر دیتے ہیں نفرتیں ڈال دیتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ان کے آستانوں میں بیٹھ بیٹھ کے ان کو توانائی فرام کر رہے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے اچھے لوگوں کی طرف آئیے پاکیزہ لوگوں کی طرف آئیے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں دنیا سے بے رغبت ہوں اور آپ کے پیسے سے نہیں آپ کی آخرت سے محبت کرنے والے ہوں وہ آپ کو جنت کے طرف انشاءاللہ لے کر جائیں گے ابین فرماتی ہیں کسی نے ایک لڑکا لے کے پالا اب جب وہ بڑا ہو گیا اور کمانے کے قابل ہوا تو اس کی تنخواہ پر کس کا حق ہے اس ماں کا جس نے اس کو پالا ہے یا حقیقی ماں جس سے وہ پیدا ہوا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ پوری تنخواہ پر نہ اس ماں کا حق ہے نہ اس ماں کا حق ہے کس نے کہا کہ تنخواہ جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا حق ہوتی ہے اس سے وہ پیدا ہوا ہے اگر محتاج ہے تو بیٹے پہ نانفقہ دینا لازم ہوگا اور نانفقہ تین چیزوں کا نام ہے رہائش کھانا پینہ اور کپڑا بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پاکٹ منی بھی اگر ماں مانگے تو یہ کوئی دینا اس کے پر لازم نہیں ہے شریعت نے لازم نہیں کیا وہ اپنے طور پر دینا چاہے الگ بات ہے لیکن وہ ماں کو رہائش فرام کرے انہیں کھانا پینہ فرام کرے لباس فرام کرے اتنی بچے کے ذمہ داری ہے اور ان چیزوں کو فرام کرنے کے بعد جتنی سیلریہ تنخواہ بچتی ہے وہ اس لڑکی کی ہے وہ اس کا حق ہے کس نے کہا کہ ساری تنخواہ ماں کا حق ہے ماں کے ہاتھ پہ لاکہ رکھو اور اس میں سے بھی کچھ لو یہ شاید ماں نے اپنا حق بنا لیا ہے اور ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی کہ وہ پیش کر سکیں نہ ایسا باپ پیش کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اب جس عورت نے پالا ہے تو یاد رکھیں انہوں نے احسان ضرور کیا ہے لیکن وہ حقیقی ماں نہیں ہے حتیٰ کہ جس سے باپ نے دوسری شادی کی جس کو ہم ستیلی ماں کہتے ہیں وہ تو باپ کی منکوہ ہے نا اس کا بھی براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا اولاد کے اوپر یاد رکھیں براہ راست وہ تو پھر باپ کی منکوہ ہے ہاں باپ کے واسطے سے بیٹے اس کی تعظیم کریں گے کہ والد صاحب کی منکوہ ہے ورنہ براہ راست جیسے سگی ماں کا حق ہوتا ہے ایسا نہیں تو پھر لے پالک ماں کا کیسے حق ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے اگر وہ احسانا کچھ دینا چاہے تو الگ بات ہے حق وغیرہ نہیں ہے ایسی کہتے ہیں جس ماں نے اس کو پالا ہے اگر وہ دوسرے ملک جانا چاہے تو اس رڑکے کے ساتھ سفر کر سکتی ہے کہ نہیں دیکھیں اگر دھائی سال کے مدت کے اندر اندر انہوں نے دودھ نہیں پلایا ہو اس عورت کی یعنی کسی زیرہ مارا قریبی عورت نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہے تو یہ اجنبی ہے چاہے آپ نے اس کو بچپن سے لے کے جوانے تک پالا ہو اور اس کے سامنے تو یہ ماں جب بچہ بالک ہو جائے گا تو پردہ کرنا بھی واجب ہوگا اس طرح اس عورت کی جو بیٹی ہیں چاہے وہ اس کو بھائی کہتی رہی ہوں لیکن جب یہ بالک ہو جائے گا تو اس سے پردہ رکھنا واجب ہوگا تو سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ بیماری کی جب بیماری طویل ہو جاتی ہے بات کہتے ہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے گناہوں کا بدلہ ہے بات کہتے ہیں اللہ نے قرب کے لئے تمہیں ایسا کیا ہے بات کہتے ہیں نیکیوں میں زافر کے لئے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ اگر کوئی نیک پریزگار متقی ہے شروع سے اسے اگر اس طرح کی بیماری آتی ہے تو ہم کہیں گے اللہ تعالی نے اس پہ رحمت فرمائی درجہ قرب عطا فرمانا چاہتا ہے یہ اپنے عمل سے کچھ درجوں تک نہیں پہنچا تو اللہ تعالی وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اگر کوئی گناہگار ایسا بیماری میں مفتلا ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے پھر اس کو اس طرف معمول کر لیں اب ٹائم چونکہ تقریباً ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم مزید چند چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ایمیل ایڈرس چل رہا ہوگا جو بھائی بہر ہمیں میل کرنا چاہے میل کر سکتے ہیں اس پر کر لیں یا مفتی اکمل ڈاٹ نیٹ پر آسک امام کے آپشن جا کر وہاں آپ کوئیسن بھیج سکتے ہیں یا مفتی اکمل کیو ٹی وی ٹو والا جو میرا پرسنل ایمیل آئی ڈی ہے اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کی دیئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامل مرشد اتا فرمائے صحیح رہنمائی کرنے والا اتا فرمائے ڈبے جالی پیروں اور اس قسم کی جالی عورتوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين